اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہون حضرین استقبال ہے سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا میزبان مفتی محمد حارون ندوی آئیے انٹرنیشنل ٹوفائیو نیوز دنیا کی پانچ بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں جیہاں ناظرین سب سے پہلے میں اپیل کروں گا جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باگ چینل سے جڑے نہیں ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکون گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں اور ہاں ناظرین ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز ایک پرائیوٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے بے باق سچ چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بول رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہو باقی رہیں آگے بڑھیں ترقی کریں تو پھر آپ ایسے چینل کی مدد کیجئے فائننشل ہیلپ مالی تعاون کیجئے اسکرین پر آپ نظر ڈالیں ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر دیا جاتا ہے اور اگر آپ آن لائن پیسہ بیچ کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پہ فون پہ اور پی ٹی ایم تینوں کا نمبر دیا جاتا ہے تینوں کا نمبر ایک ہی ہے ڈبل نائن ٹو تھری ڈبل ٹو ڈبل تھری سکس ون اللہ نے جو طاقت آپ کو دیا ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں ایک بار یا مہینے میں ایک بار دو سو پانس سو ہزار جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے اور چینل کو مضبوط کیجئے ناظرین آج جمعیرات کا دن ہے اور آج ہمارا لائیو بیان ہوتا ہے جس کو آپ لوگ پوری دنیا میں دیکھتے ہیں آج کے بیان کبھی بہت اہم عنوان ہیں کہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غیر مسلموں نے کیا کہا بڑے بڑے پڑے لکھے نون مسلم کافر بھائیوں نے ہندو بھائیوں نے کیا کہا یہ آج کے تین پارٹ یہ آتنگوادی جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیزتی کرنے کی یا ان کی شان میں توہین کرتے ہیں ان کی آپ چھوڑیے میں آپ کو آج رات میں بتاؤ گا کہ بڑے بڑے ہندو بھائیوں نے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا اور آپ کی شان میں قرآن نے کیا کہا اللہ نے کیا کہا انشاءاللہ بہت اہم بات ہوگی آج رات میں آپ خود بھی سنیں اپنی پوری فیملی کو سنائیں اور اپنے دوستوں کو بھی یہ دعوت شیئر کریں آج کے بیان کا عنوان ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کی نظر میں جی ہاں آج رات نو بجے اسی چینل پر لائیو بیان ہوگا آئیے ناظر پہلی بڑی اچھی خبر میں اسے کہو گا اور میں خود پڑھ کر خوش بھی ہو رہا ہوں جی ہاں یہی ایک وائرل لوز ایک ایسا چینل ہے جو فلسطینیوں کی بات کھل کر کرتا ہے اور امریکہ کے خلاف اور اسرائیل کے خلاف کھل کر بولتا ہے دعا کیجئے کہ اللہ سلامت رکھے ہماری پوری ٹیم کو اور ظاہر بات ہے کہ بولتا تو میں ہوں اس لئے منظر عام پر لوگوں کے نگاہوں میں حکومت کے نگاہوں میں میں آتا ہوں لیکن میں ظلم اور ظالموں کے خلاف بلکل بولتا ہوں اور مجدر صرف رب العالمین کا ہے خیر یہ بات میں برسوں سے کہتا آ رہا تھا کہ اسرائیل آتنگوادی ہے ٹیررسٹ ہے اور فلسطینیوں پر ظلم کرتا ہے اور ان کی جگہ پر ان کی بستیوں پر قبضہ کرتا ہے اور یہ بات میں برسوں سے کہتا آ رہا ہوں لیکن آج میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ ابھی جو امریکہ کے نئے صدر بنے ہیں پریسیڈنٹ بنے ہیں جو بائیڈن آج یہ بات انہوں نے بھی کہہ دی کہ غیر قانونی اللیگل یہودی بستیوں کی میں مخالفت کرتا ہوں جو بائیڈن مینجمنٹ کا کہنا ہے کہ مغربی کنارے میں اسرائیلی بستیوں کی تعمیر کا میں سخت مخالف ہوں سخت مخالف ہے جو بائیڈن کی مینجمنٹ صدر ٹرمپ حالانکہ اس سے پہلے جو ٹرم تھا اللہ نے زلیل کیا رسوا کیا بے عزت کیا لوگ یہاں سے بھی گئے تھے اس کا پرچار کرنے کے لیے اب کی بار ٹرمپ سرکار لیکن اللہ نے ٹرمپ کو زلیل کیا اب یہ خبر آ رہی ہے کہ پہلے صدر جو ٹرمپ تھا پہلا یہ بقاعدہ اللیگل بستیوں کی بھی یعنی یہودیوں کی پوری طریقے سے حمایت کرتا تھا سپورٹ کرتا تھا ساتھ دیتا تھا لیکن ابھی یہ بڑی اچھی خبر آ رہی ہے کہ امریکہ کے اب جو نئے صدر بنے ہیں جو بائیڈن انہوں نے کہا کہ غیر قانونی یہودی بستیوں کا ہم ورود کرتے ہیں یعنی اس اعتبار سے یہ اقدام ایک بڑی پالیسی تبدیلی ہے مشرق بستہ سے بتعلق امریکہ کی سابق ایک جو ٹرمپ منیجمنٹ تھی اس کی پالیسی کا انحراف کرتے ہوئے اس کے ورود میں وائٹ ہاؤس نے 26 اکتوبر منگل کے روز اپنے ایک اہم بیان میں کہا کہ اسے مقبوضہ مغربی کنارے پر اسرائیل کی جانب سے بستیوں کی تعمیر کے سلسلے میں شدید فکر لائق ہے صدر جو بیڈن کی نئی انتظامیہ اسرائیل کو اس سے قبل بھی متعدد بار خبردار کر چکی تھی کہ وہ فلسطین کے مقبوضہ علاقوں کے سرزمین پر اپنی بستیوں کی تعمیر کو روکے اسے ٹرمپ انتظامیہ کی اس پالیسی سے ہٹ کر ایک بنیادی تبدیلی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے جو نئی بستیوں کی تعمیر کے کھل کر حمایت کرتی تھی آئیے رضی دوسری بڑی خبر پڑھو اسے ملک پاکستان سے آ رہی ہے جہاں پاکستان میں ایک تحریک ایک مومنٹ ہے جس کو بین کیا گیا کل عدم تنظیمت کل عدم تحریک ہے جس کا نام ہے تحریک لبیک تحریک لبیک اب خبر یہ آ رہی ہے کہ تحریک لبیک نے گزشتہ کل پاکستان میں زبردست لانگ مارچ کیا جہاں جبکہ یہ تنظیم بین ہے پولس اور مظاہرین کے درمیان وہاں پر زبردست جھڑپے ہوئی اس جھڑپ میں ایک شخص کے حلاق ہونے کے خبریں آ رہی ہے اور خبریں آ رہی ہے کہ آمد و رفت پوری طریقے سے سڑکیں جام ہو گئی اور آمد و رفت پوری طریقے سے برہم ہو گیا درہم برہم ہو گیا کل عدم مذہبی اور سیاسی جماعت تحریک لبیک پاکستان نے وفاقی حکومت سے مذاکرات میں ناکامی کا دعویٰ کرتے ہوئے بدھ کو ایک بار پھر وفاقی راجدانی وفاقی دار الحکومت اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کا آغاز کر دیا ہے اور تحریک لبیک کے ہزاروں کارکنان کا قافلہ جی ٹی روڈ پر اب آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اس وقت یہ قافلہ بقاعدہ جب آگے بڑھا پھر پولیس کی جانب سے ان کی پیش قدمی کو روکنے کی کوشش کی جاری ہے جبکہ گوجران والا انتظامیہ نے رینجرز کی مدد حاصل کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے لانگ مارچ میں شامل تحریک لبیک کرنما مفتی عمیر نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ان کے کارکنوں نے سادھو کی کے مقام پر موجود تمام رکاوٹیں ہٹا دی ہے اور آگے بڑھ گئے ہیں یعنی اس طریقے سے اب وہاں سے خبریں آ رہی ہے اور تحریک لبیک کا لانگ مارچ پاکستان میں ہو رہا ہے حالانکہ خبری یہ بھی ہے کہ بقاعدہ پولیس انتظام یعنی آسو گیس کا بھی استعمال کیا ان لوگوں کو روکنے کے لئے مظاہرین کو روکنے کے لئے اس دوران پولیس اہلکاروں اور تحریک لبیک کے کارکنان کے درمیان زبردست جھڑپے بھی ہوئی ہے اور یہ بھی خبریں ہیں کہ کارکنوں نے پولیس کی کم از کم چھے گاڑیوں کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا ہے پولیس کے ترجمان کے مطابق تازہ جھڑپوں میں قصور پولیس سے تعلق رکھنے والے اے ایس آئی اکبر جھڑپوں میں پولیس سے تعلق رکھنے والے اے ایس آئی اکبر ہلاک ہوئے ہیں جبکہ تحریک لبیک کے جانب سے پولیس پر فائرنگ کرنے اور تیزاب سے بھری بوتلے پھینکنے کے الزامات بھی لگائے گئے ہیں جمعہ کو اس لانگ مارچ کے آغاز کے بعد سے اب تک جھڑپوں میں تین پولیس اہلکار حالات اور سو سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں آئیے رہزین تیسری بڑی دو خبریں ایران کو لے کر آ رہی ہے جی ہاں ایران نے صاف طور سے کہا ہے کہ امریکہ اپنی پرکسی فورس دائش کے ذریعے یعنی آتنگ وادی جن کو یہ کہتا ہے ان کے ذریعے افغانستان میں بقیدہ امریکائی حالات کو خراب کر رہا ہے یعنی ایران کا ماننا ہے کہ سب سے زیادہ بدماش اگر کوئی ہے تو وہ امریکہ ہے طالبان حکومت کے مستقبل کے حوالے سے ایران کی میذبانی میں چائنہ رشیا تاجکستان پاکستان ازبکستان اور ترکمانستان کے وزرائے خارجہ اہم اجلاس میں افغانستان میں افغانستان میں مخلوط حکومت کے قیام پر زور دیا گیا اور ایران کا یہ کہنا ہے کہ افغانستان میں حالات خراب کرنے کا ذمہ دار یا اگر کوئی بدماشی افغانستان میں ابھی بھی اگر کوئی کر رہا ہے حالانکہ چوہے کی طرح دم دبا کر وہاں سے بھاگا ہے بیس سال میں جھنجنا بھی نہیں ملا ہے مگر پھر بھی بدماشی وہی کر رہا ہے ایسا ایران کا صاف طور سے کہنا ہے وہی پر جناب میں آپ کو بتا دوں کہ ایران کے جو جوہری معاملے کو لے کر جو لگتار آپ خبریں سنتے رہتے ہیں امریکہ اسرائیل ایران تو ابھی خبریں آ رہی ہے کہ ایران جوہری اگرمنٹ جوہری معاہدے کے حوالے سے یورپ کے ساتھ ڈائریکٹ باتچیت پر تیار ہے ایرانی میڈیا نے بت کے روز بتائے کہ تہران اپنے جوہری معاہدے سے متعلق یورپی ممالک فرانس بریٹین اور جرمنی کے ساتھ ڈائریکٹ باتچیت کے لیے بالکل تیار ہے وہی پر میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان اور ایران کے جو وزرائے خارجہ ہیں ان کی ملقات بقیدہ ہوئی اور افغانستان کا مسئلہ ہے پاکستان اور ایران کے وزرائے خارجہ کے بیچ افغانستان کا مسئلہ ہی باتچیت میں چھایا رہا اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایران کا صاف طور سے یہ کہنا ہے کہ افغانستان میں اب جو حالات خراب ہو رہے ہیں اس میں بھی بدماشی اور حرامی پن اگر کوئی کر رہا ہے تو امریکہ ہی کر رہا ہے آئیے ناظرین دو بڑی خبریں امریکہ کو لے کر آ رہی ہے جی ہاں میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت بڑی پہلی خبر امریکہ کو لے کر یہ آ رہی کہ امریکہ کے دفائی پولیسی دیفین پولیسی کے انڈر سیکریٹری ہے کولن انہوں نے خبردار کرتے ہوئے وارننگ دیتے ہوئے امریکہ کو یہ بتایا کہ آئندہ آنے والے چھ مہینوں میں دائش امریکہ کے خلاف حملہ کرنے کی صلاحیت حاصل کر سکتا ہے عالمی خبر رسائی دارے کے مطابق کانگریز میں بریفنگ دیتے ہوئے امریکہ کے وزیر برائے دفاع کولن کوہل نے جہاں ارکان کو تسلی دی کہ دائش یا القاعدہ ابھی امریکہ پر حملہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے ابھی یہ کہہ کر انہیں تسلی دی لیکن وہیں پر انہوں نے خبردار بھی کیا کہ اگلے چھ مہینوں میں دائش میں یہ طاقت یہ پاور یہ صلاحیت ہو سکتی ہے کہ وہ امریکہ پر حملہ کریں اس طرح کولن کوہل نے بقاعدہ امریکہ کو خبردار کیا ہے وہیں پر میں آپ کو بتا دوں کہ امریکہ کو لے کر دوسری بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ اب امریکہ میں پانچ سے گیارہ سال کے چنڈرنز کے لیے پانچ سے گیارہ سال کے بچوں کے لیے فائزر ویکسن کی حمایت کر دی گئی ہے امریکہ نے امریکی ایف ڈی اے نے فائزر ویکسن کی حمایت کر دی ہے پانچ سے گیارہ سال کے بچوں کو یہ لگائی جا سکتی ہے ناظرین آئیے آخری بڑی خبر اس وقت جدہ یونیورسٹی سے آ رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی خبر ہے بڑی خوش کرنے والی خبر ہے اللہ کرے کہ ایسا ہو بقاعدہ یہ میرا ماننا ہے خبر کیا ہے جدہ یونیورسٹی میں اب ٹیچر سٹاف تدریسی عمالہ اور اسٹوڈنس طلبہ پر جینز پہننے پر جینز پہننے پر پابندی لگا دی گئی سعودی عرب کی جدہ یونیورسٹی میں ٹیچر اور اسٹوڈنس پر جینز پہننے پر بین آئیت کر دیا گیا بین لگا دیا گیا سعودی میڈیا کے مطابق یونیورسٹی کے کیمپس میں یونیورسٹی کے اہاتے میں مناسب لباس پہننا ضروری ہے نامناسب لباس کی اجازت نہیں جدہ یونیورسٹی کی منیجمنٹ نے طلبہ کو اسٹوڈنس کو انسٹکشن دیا ہدایت کی کہ یونیورسٹی تنگ پھٹی پتلون نیکر اور اس زمرے کے جو بھی ایسے ڈریسز ہیں ملبوسات ہیں اس کے پہننے کی اجازت نہیں دے گی ایسے کپڑے پہن کر آنا یونیورسٹی میں منائیں یونیورسٹی منیجمنٹ کی جانب سے اسٹوڈنس کو یہ حکم سعودی ثقافت کی پاسداری کی وجہ سے دیا گیا شلو اچھا لگا یہ خبر سن کر بھی پڑھ کر بھی اور سنا کر بھی کہ کم از کم یہ خیال تو رکھا جا رہا ہے اللہ کرے کہ اور بھی جو گندگیاں پنپنے پنپ رہی ہے یا پنپنے کے لیے پر مار رہی ہے وہ اس پاک سرزمین سعودی اور مکہ اور مدینہ اور اس پاس کے علاقوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں جیسے یہ خبر آئی ہے اس خبر کو پڑھنے میں اچھا بھی لگا